گوڈ مارنگ ڈیئر فرنس آج ٹوٹی سیکنڈ مئی ہے اور آج کے لیے ایک خاص کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ہمارے میں جو بھی ہے وہ اندر ہی ہے پوزٹیو بھی ہے اور نیگٹیو بھی ہے اور جو بھی ہم چاہیں ویسا ہم بن سکتے ہیں جو سوچتے ہیں ہم یہ اتنا سر نہیں ہے یہ بات کہ میں نے جیسے بولا کہ جو بھی چاہیں ہم بن سکتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں وہ ہی بن جاتے ہیں جیسے کہ ایک اگر آپ آلو کو وال کے دیکھو تو اب آلو آلو اُبلنے پر سوفٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور آپ اس کا پراؤٹہ بنا لیتی ہو اور مجھے سے کھاتے ہو کاروائیڈریٹ ہے نا اور وہی اگر آپ ایک اگر کھولتے پانی سے وہی بوائلنگ وارٹر میں ڈالو تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہاف بوائلڈ ہے فل بوائلڈ ہے تو کہنے کا طاعت پر ہی ہے کہ پہلے آپ نے وہی بوائلنگ وارٹر میں ایک آلو ڈالا تو وہ سوفٹ ہو گیا اور پھر آپ نے اسی بوائلنگ وارٹر میں ایک اگ ڈالا تو وہ ہارڈ ہو گیا سرکمسٹانسز ہمیں بناتے ہیں سرکمسٹانسز ہمیں بناتے ہیں کہ ہم سرکمسٹانسز کو بناتے ہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سرکمسٹانسز ایسے نہیں تھے کہ ہم وہ چیز کر پائے ہیں آپ کے اندر کیا تھا سرکمسٹانسز آپ کو کچھ نہیں بنا پائیں گے چاہے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوں چاہے انفیوریبل ہوں چاہے وہ وپرید ہوں چاہے آپ کے انکول ہوں اگر آپ کے اندر ایک آلو ہے تو سوفٹ ہو جائیں گے آپ جو ریزیلٹ یو پروڈکٹ نکلے گی وہ سوفٹ ہوگی اور کب کب آپ آلو کی طرح بھیو کرتے ہو کب کب آپ کا کریکٹر آپ کا مائنڈ آپ کا مائنڈ کی ڈیفالٹ سیٹنگ آلو کی طرح چلی جاتی ہے جیسے ہی آلو کی طرف گئی تو کھولتا پانی بھی آپ کو سوفٹ کر دے گا ملٹ کر دے گا پگل جائیں گے آپ اور جب جب آپ نے اپنے اندر ایک اگر کو جنم دیا اور وہی کھولتا پانی پھر آپ کو ہارڈ کرتا ہے وہی سرکمسٹانسز جو وہ پریت ہیں آپ کو ہارڈ کر جاتے ہیں سوال یہ نہیں تھا کہ پانی کھول رہا تھا اس لیے آپ سوفٹ یا ہارڈ ہوئے سوال یہ تھا کہ آپ کے اندر ایک تھا یا ایک جیسا ڈیفالٹ سیٹنگ تھی کہ آپ نے اپنی کمپوزیشن کو چینج کیا ہوا تھا مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کیا ہوا تھا تو آپ کو وہی سرکمسٹانسز ہارڈ بنا گئے ہیں وہی سیم سرکمسٹانسز ایک اور آدمی کو جو علو کی بہنتی ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اب دھیان سے سنیے سنگل ایلاؤن پیرنٹس ہیں میں نے بہت سارے سنگل ایلاؤن پیرنٹس دیکھے ہیں بری طرح سے بیچارے پس جاتے ہیں حالاتوں میں مگر کئیوں کو میں نے ان کے لعوے کو ہارڈ ہوتے دیکھا ہے وہ اپنے آپ میں بچے کے لیے وہ آنسر بن جاتے ہیں کہ جرورت ہی نہیں پڑتی کسی دوسرے کی جرورت ہی نہیں پڑتی ایک سیکنڈ آدمی یا سیکنڈ عورت کی وہ اپنے آپ میں ہی اپنے بچے کے سامنے سمپوراً بن کے دکھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پگلتے نہیں وہ میلٹ نہیں ہوتے ان کے اندر کا جو جوالا مکھی ہے لاوہ بن کے پگل کے بعد تھنڈا نہیں ہوتا رادر وہ پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر بھی ایسے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مورتی کی طرح تراشتے رہتے ہیں اب دیان سے دیکھئے اگر سوچ کے دیکھئے کہ ایک جگہ پہ جو اندر کا عوال تھا بار نکلتا ہے میلٹ اوے ہوتا ہے تو آدمی کی ہار ہوتی ہے فرسٹیشن بار آتی ہے اور ہم اپنے آپ کو کسی کے سمرپت کرتے ہیں مگر جب لگے کہ دنیا میں ہر دوسرا شک دوکھے باج ہے جو ہمیں یوز کرتا ہے تو آدمی اپنا لاوہ اپنے بچوں کے لیے کیونکہ ان کے لیے ہی ان کو جینا ہوتا ہے اپنے لیے نہیں تو وہی لاوہ اپنے میں سمو لیتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں مگر اگر وہ اکیلے ہارڈ ہوئے اس بچے کے لیے تو ایک پتھر سے اوپر کچھ نہیں مگر دوسری طرف وہ اپنے آپ کو خود پتھر کو تراشتے رہتے ہیں اتنا تراشتے ہیں کہ ایک بہت بڑیہ مورت نکل آتی ہے اور وہ مورت کسی بگوان سے کم نہیں ہوتی وہ اپنے لیے بگوان نہیں بننا چاہتے ہیں وہ اپنے بچے کے سامنے بگوان بنتے ہیں وہ بھی دیان سے سن لیجئے کیونکہ آپ اس سے بھی پرائے کریں گے کہ اپنے بچے کے سامنے بگوان بن کے کیا حاصل کرو گے بگوان جیسی کوالٹیز تو آپ میں کوائر کرو نہیں وہ اس کو آئیڈیل ہنڈر پرسنٹ پیرنٹ دینا چاہتے ہیں اچھا ماں باپ شو کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی فلاں نہ ہو بگوان کا مطلب بگوان نہیں ہے بگوان تو فارم لیس ہے بچے کے ایک ٹینڈر مائنڈ پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے کے مارکس آتے ہیں اسی تو آپ ہنڈر کو کوپی کر رہے ہو نا اسی بٹا سو آپ کوپی کس کو کر رہے ہو آئیڈیل نیس کو کوپی کر رہے ہو ہنڈر میں سے آپ کے نمبر آئیں گے نا نائنٹی نائن ہنڈر میں سے آپ کے نمبر آئیں گے نا ٹونٹی تب ہی آپ اپنے آپ کو فیل سمجھو گے یا پاس سمجھو گے یا ڈسٹنکشن سمجھو گے تو نیچولی زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے تو ماں بھی وہی باپ بھی وہی چاہے سنگل لون ایک ہے چاہے سنگل لون دوسرا ہے بندہ تو یہ میں صرف لڑکیوں کے لیے سنگل لون پیرنٹس کے نہیں بات کر رہا میں ایسے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے جوالہ مکھی کو سموکے پکتھر میں بن کے اور ایک سکلپچر روپ دارن کر کے ایک مورت راش بنتے ہیں اور کہیں کی کہیں چیز چلی جاتی ہے بچے کو تو ان کو کاپی کرنا ہے ہندر کی طرح تو ان کو آئیڈیال ہندر پرسنٹ پرفیکٹ بننا پڑتا ہے بغیر فلاو کے اور جب تک بچہ ان کی ریکوائیڈ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ نہیں جاتا ڈاکٹر نہیں بن جاتا انجینئر نہیں بن جاتا آئی ایس افسر نہیں بن جاتا تب تک ان کی دوڑ چلتی رہتی ہے اندر سے دوڑ چلتی رہتی ہے بچے کے سامنے تو وہ رو بھی نہیں سکتے کیونکہ بچہ دیکھے گا کہ میری ماں یا میرا باپ جو سنگل نون پیرنٹ ہے رو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے تو اس کے دماغ پہ بڑی گلت شبی پڑتی ہے سماج کے پرتی اکروش آ جاتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ کے ساتھ اس سماج نے یا اس کے فادر یا مدر نے بہت گلت کیا تو اس کو سنگل نون پیرنٹس کو تو بہت زیادہ ہارڈشپ کے تروں جانا پڑتا ہے میں نے یہ ٹاپک تب چنا کہ میں اسی پہ کیوں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ آدمی کے سرکمسٹانسز اور پوائلنگ ایک اور پٹیٹو اور سنگل نون آدمی جب اکیلہ لڑتا ہے خاص کر فیملی میں یا اپنے بچوں کی لڑتا ہے تو اگر وہ اکیلہ پڑ گیا ہے یا اس کی میریج کمپرومائز عوستہ میں چلی گئی ہے اور پھر بھی وہ اس کو لاش کی طرح دھو رہا ہے وہ بھی سنگل پیرنٹ ہی ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے وہ کمپرومائز عوستہ میں ہمارے دنیا میں ہجاروں خاص کر انڈیا میں ایسے ماں باپ ہوں گے ایسے میریڈ کپل ہوں گے وہ کہنے کو تو ٹکٹھے رہ رہے ہیں مگر سنگل الان ہیں دوسرا بندہ ان کو کوئی کانٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہا بچوں کی طرف سے چاہے وہ مدر ہے چاہے فادر ہے میں کومن بات کر رہا ہوں لڑکیوں کی نہیں کر رہا ان کو میں سنگل الان ہی پیرنٹ کہوں گا جن کی آپس میں ٹیون بیٹھی ہی نہیں اور وہ سماج کے سامنے اپنے بچے کے سامنے ایک نام دینا چاہتے ہیں کہ پروار مگر ٹوٹا ہوا ہے اب ایسے پروار میں تو اور بھی کرنا ہوگی سنگل الان پیرنٹ تو ایک بار الگ ہو گئے ڈیوورس ہو گیا بات ختم اور اپنے بچے کی پر ورش کر رہے ہیں مگر جو سات جی رہا ہے جو سات جی رہی ہے ایک لڑکی ہے وہ ایک پورا کمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا میریج کو توڑنے کا کوئی فیدہ نہیں کھولتے پانی سے کم نہیں ہے یہ پرستی کیونکہ میریج کو توڑ دینا بہت ہی آسان چیز ہے مگر میریج ٹوٹی رشتے کو ٹوٹے ہوئے سپنوں کو اور ان کی لاشوں کو پوری عمر لے کے جانا بہت مشکل ہے کوئی آدمی باب مرتا ہے بچہ مرتا ہے ماں مرتی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لا دیتا جلا دیتا ہے مگر کوئی عورت یا آدمی اپنے مرے ہوئے رشتے کی لاشوں کو ساری عمر دھو نہیں پاتا مگر میں نے دیکھی ہے وہ دھو پاتا ہے بہت سارے ایسے شکش میں نے دیکھی ہیں جو اپنی ساری عمر ان لاشوں کو لے کے سوسائیٹی میں برات میں اور اپنے آفیس میں انٹریوز کرانے تک کہ یہ میری وائف ہے یہ میرا ہسپینٹ ہے اور پتہ نہیں کہا کہا یہا تک کیوں اپنے بچوں کی میریج بھی کر جاتے ہیں پھر بھی وہ دور تک وہ ایک سوخے کوئے کی طرح دور تک ان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں اس کمپلیٹ نیس کے لیے جو کی انہیں کبھی نہیں مل پاتی جو بچے کے آگے وہ پرٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہنڈرڈ ہیں اور وہ بچہ اس لیے انٹائٹی بن کے ایسا پٹینڈ کرتے ہو تو خدا سے کم نہیں ہوتے آپ دنیا میں کون سا ایسا ٹاپک ہے جس پہ ڈسکشن کرو تو دو گھنٹے چار گھنٹے بیس گھنٹے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے تو کتنا اچھا کسی نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہو تو آپ بہت بار مرن ہوتا ہے بڑا سندر چیزی لکھی ہے کہ آپ جب کوئی کتاب لکھ رہے ہوتے ہو پتہ نہیں کتنی بار آپ کے من میں سوسائی کرنے کو آتا ہے اور جب آپ کوئی کتاب پڑھ ہو ہوتے ہو تو سوسائی کرنے کو آتا آپ دیان سے اس بات کو سننا کیونکہ جب کوئی آدمی کرتا ہے کوئی انوویٹیو چیز پل پل مرتا ہے وہ کر رہا ہے لکھ رہا ہے وہ ریک کال کر رہا ہے اپنے پاسٹ کو پھر اس کے بعد اس میں پیوچر ڈالے گا پھر اس میں پریزن ڈالے گا وہ پورا کریکٹر کار آؤٹ کر دے گا چاہے مووی فارم میں چاہے بک میں تو بار بار وہ مرن ہوگا اس کا کتنی بار اس کا من کرے گا کہ سوسائیڈ کر لوں وہ چیزیں جو لکھ نہیں پاتا یا لکھ نا چاہتا ہے وہ ایکسپریس نہیں ہو پاتی اس کے اندر کا لابا لکھت کے روح میں بار نہیں آ پاتا یا کچھ پرتیشت آتا ہے تو ایکسپریس پوری طرح سے نہیں ہوتا تو کتاب لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت بار آدمی یا عورت سوسائیڈ کرتے ہیں تو ایک بک لکھتے ہوئے اتنی بار آدمی سوسائیڈ کرتا ہے کہ پوچھئے مگر ایک کتاب جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک بار بھی خیال سوسائیڈ کا نہیں آتا اس کو آپ وچار کے دکھئے گا کتنی پرفیکٹ بات ہے جب آپ کریئیٹ کرتے ہو کوئی چیز کو اور پورا دماغ لگا کر کرتے ہو پتہ نہیں کتنی بار آپ مرتے ہو جیتے ہو مرتے ہو جیتے ہو مگر پھر دوسرا بندہ اگر آپ کی وہ کریئیشن کو دیکھتا ہے نہ ہارتا ہے تو وہ جینا ہی سکھے گا مرنا نہیں نو سوسائیڈ نو مرنا نو ڈیتھ تینک یو بیری مچ اگر آپ کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ چیز صرف ورچویل ریالٹی ہے یا ہے نہیں صرف کہنے کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سچائی نہیں ہے تو ہمیں ایک موقع دیجئے ہم اپنے آپ کو اپنے ویوز کو آپ کے مطابق ڈالیں گے اور پرفیکٹ بننے کی کوشش کریں گے اور ان مددوں پہ بات کریں جس مددے پہ آپ ہمیں بلوانا چاہتے ہیں جو مددے اکیلے آپ کے نہیں ان لاکھوں جوانوں کے ہیں ان لاکھوں دلوں کے ہیں ان لاکھوں دماغوں کے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی کچھ بولا جائے مگر وہ سائلنٹ چھپ ہے بیش بیسٹ آف لکھ ہیو گوڈ ڈے تھینک یو فر بابا دیب شنی چیجوٹ پٹی آلہ